السلام علیکم ویورس کیا حال ہے آپ سب کا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں ہستا مسکراتا خوش اور عباد رکھے آج میں بنانے لگی ہوں بچے ہوئے چاولوں سے ایک بہت ہی مزیدار سی چیز جو کہ کوئی مہمان آجائے یا آپ کے بچے ہوئے سکول کے لنچ کے لیے دے سکتے ہیں آپ بچے بڑے بہت سب ہی بہت خوش ہوکے کھائیں گے یہ بچ جو بلے ہوئے چاول میں نے بائل کیے تھے تو یہ بچ گئے تھے تو یہ میری اپنی ریسپی ہے تو میں نے کہا کہ میں کوئی ایسی چیز بنا ہوں جس سے یہ زیادہ بھی نہ ہوں اور بچے ہوش ہوکے کھائیں تو اسے میں گرینڈر میں ڈال کے ان چاولوں کو تو گرینڈ کر لوں گے پھر اگلا پر سیچر سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ویورس یہ میں نے جتنے چاول تھے اس میں ایک گلاس جو ہے نا وہ پانی کا ڈال کے اسے گرینڈ کر لیے چلے برانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی میں نے چولے کا فلیم جو ہے نا ان نے کیا اس کے سپائس کو انہائز کرنے کے لیے میں ڈالوں گی یہ چکن پوڈر ہے تقریباً وان این ہاف ٹی سپون تھوڑی سی ایک چھٹکی کے جتنی میتھی ہے سوکی میتھی پھر ہے ون ٹی سپون جو ہے ویکنگ سوڈا اور ایک چھٹکی کے جتنی اجوائن ہے اور یہ ہے دڑا مرچیں ون ٹی بل سپون یہ فوڈ کلر ہے ییلو اس کا کلر کو خوبصورت کرنے کے لیے پھر کالی مرچیں ون ٹی سپون اور ون ٹی بل سپون جو ہے نمک ہے اور یہ ہے کٹا پیسا جو بھنا ہوا کرم مسالہ ون ٹی سپون ٹیک ہے یہ ہم شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بنانے شروع کرتے ہیں تمام چیزیں تمام چیزیں اس میں ایڈ کر کے مکس کرنے کے بعد میں پھر ہم نے چولے کے فلیم کو آن کرنا ہے یہ دیکھیں مکس کر کے پھر چولا آن کریں گے تاکہ اس کی گھٹلیاں نہ بن جائیں مسالے اچھی طرح اس میں ہل ہو جائیں اور اس کی بائنڈنگ کے لیے میں اس میں ایڈ کروں گی تین ٹی بل سپون کے جتنا کورن فلار چکن پودر سے اس کا بہت اچھا مزیدار سا ٹیسٹ آئے گا یہ دیکھیں اگر میں چولے کو آن کر کے اس میں ڈالتی ہے تو پھر یہ جو چیزیں ہیں نا یہ صحیح سے مکس بھی نہ ہو پاتی ہیں اور گھٹلیاں بن جاتی ہیں دیکھیں کتنا اچھا سا خوبصورت سا کلر آئے ہیں اصل میں بکرائید گزری ہے نا تو گوشت کھا کھا کے بچوں کا دل چاہتا ہے کوئی اچھی سی یونیک سی چیز ہو جو جلدی سے بن بھی جائے گرمی بھی بہت زیادہ ہے اور ٹیسٹی بھی ہو چائے کے ساتھ چار بجے جب شام کو چائے پیتے ہیں اس کے ساتھ بہت ہی جھٹ پٹ تیار ہونے والے اگر چاول بچے ہوئے ہیں آپ کے پاس تو آپ بنا کے بچوں کو کلا سکتی ہیں اور خود بھی انجوائے کر سکتی ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ تمام چیزیں اچھے سے مکس ہو چکی ہیں اب میں چلاؤن کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مسلسل چمچ کو ہی لاتے رہنا ہے بطر ویس یہ جو ہے نا گھٹلیاں بن جائیں گی اس وقت تک اسے پکانا ہے جب تک یہ اچھا سا نا لوگ کی شکل نا اختیار کر لے یا میزہ نا یہ دیکھیں جیسے جیسے اس کو جو ہے نا گرمائش پہنچ رہی ہے تو یہ امیزہ جو ہے نا وہ ٹھک ہو رہا ہے اس میں اس گرمی میں بچوں کا بچے بھی کیا بڑے بھی جو بھی ہیں چاہتے ہیں بھی تھوڑی سی چیز ہو اچھی سی تازی بنی ہوئی ہو اور کھائی جائے اور چاول جو ہے وہ بہت ہی چاہتے ہیں یہ آپ یہ نہیں کہ بائل چاول اگر زیرے والے چاول بنے ہوئے بریانی بنے ہوئے کچھ بھی چاول اگر بچے ہوئے بنا سکتی ہیں بہت ہی مزیدار سے کرکرے بن کے تیار ہوں گے آپ کے تیار ہوئے دیکھیں اگر بچے ہو رہا ہے یہ اس وقت تک چمچ کو ہی لانگیں میں جس وقت تک یہ نا صحیح سے جو ہے ڈو تیار نہ ہو جائے کچھ بھی بزار سے لانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تمام چیزیں ہم سب کے کروں میں موجود ہوتی ہیں ایزی لے آپ بنا سکتی ہیں ہمیزہ ٹھیک ہو رہا ہے جیسے یہ پین چھوڑنا شروع ہوگا تو بس پھر ہم اسے تھنڈا کرنے کے لئے رکھ رہیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے جو ڈو ہے وہ بند کے ریڈی ہے ہم میں اسے ایک برتن میں نکال لوں گے تھنڈا ہونے کے لئے لئے بہترین سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم میں اسے ایک برتن میں نکال لوں گے تھنڈا کرنے کے لئے اور پھر اگلا پروسیجور سکتے ہیں یہ اچھا سا بیٹر جو ہے ڈو میری جو میں نے بنائی تھی چابلوں کی یہ بہت اچھی سے بن کے اور تھنڈی ہو چکی ہے ہم میں کیا کروں گی کہ ہاتھ پہ ایسے لگاؤں گی آئل اور اسے تھوڑا سا پورشن لوں گی اتنا اتنا سا نا اور ایسے کر کے اس کو ایسے کر دوں گی ٹھیک ہے رکھ لوں گی یہ تمام میں ایسے بنا کے اور پھر آگے بتاتیوں آپ کی اپنی مرضی اگر آپ چاہتی ہیں تو آپ اسے نگیٹس کی شکل دے سکتی ہیں یہ آپ پھر ایسے کرکروں کی طرح سے باریک باریک بنا سکتی ہیں دیکھیں یہ ٹھیک ایسے بنا کے تمام میں ریڈی کر لوں گی یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تمام کرکرے بنا کے تیار کر لئے ہیں اور کچھ جو کون یہ جو ہے نا میں نے نگیٹس کی شکل دے دی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے جس شیئے میں بھی بنانا چاہے یہ دیکھیں ورز یہ میں نے کڑا ہی دھوکے اور اس میں پکنگ آئل ڈال دی ہے تقریباً دو کپ کے جتنا اس کو میں اچھا سا گرم کر لوں گی یہ ہلکے فلیم پہ نہیں جب یہ اچھے سا گرم ہو جائے گا نا پھر اس میں ہم فرائی کریں گے شیلو فرائی کریں گے اس کو ہم نا کیونکہ علو بھی یہ جو اس میں ہم نے ڈالے ہیں چابل وہ بوائل ہی تھے اور مسائلیں باقی جو کول فلارویا ڈالا ہے اس کو میں نے پکا لیا پکا کے اس کی رو بنائی تھی تو زیادہ اس کو کم فلیم پہ فرائی نہیں کرنا تیز گرم جب ہو جائے گا یہ آئل تو فرائی کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چیک کرنے کے لئے اس میں ایک کورکورا ڈالا تھا یہ دیکھیں یہ جو آئل ہے وہ اچھا سا گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں مزید بھی ڈال جائیں سکتے ہیں یہ سارے میں ایسے فرائی کر رہوں ہی دیکھ سکتے ہیں گھر میں رکھی ہوئی چیزوں سے جھٹ پٹ سے جو ہے نا کورکورے اور نگیٹس جو رید ہو جائیں گے یقین کریں آپ کسی کو کھلائیں تو کوئی بھی گیس نہیں کر سکے گا کہ یہ ابلے ہوئے چاونوں سے بنے ہوئے سب یہ ہی کہیں گے کہ یہ نا چکن کے بنے ہوئے یہ دیکھیں ویورز ماشاءاللہ یہ نگیٹس اتنے زبردست ریڈی ہوئے اور یہ ہیں کورکورے بہت ایک رنچین کی آواز سے ہی پتہ چل رہا ہوگا آپ یہ دیکھیں یہ کورکورے بن کے ریڈی ہیں ایک پلیٹ چاولوں سے ایک بچے ہوئے چاولوں سے ابلے ہوئے چاول تھے بچے ہوئے تو ان سے دیکھیں کتنے زبردست کورکورے اور نگیٹس پون کے ریڈی ہیں تو میری اس ریسپی کو فالو کرتے ہوئے خود بھی ٹرائے کیجئے گا پھر مجھے بتائیں گا کومنٹس میں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اور اگر اچھی لگے تو میرے چینل کو سسکرائب لائک کیجئے گا اور آگے شیئر کیجئے گا ملتے ایک نئے ویڈیو ساتھ دیکھتے رہے ہیں کوکنگ بھی تفرخندہ حفیظ